ایک اور ٹائپ کی ایکویشنز جن کو ہم کارڈیٹک ایکویشنز کی فارم میں ریڈیوز کر سکتے ہیں وہ ہوتی ہیں ریسی پروکل ایکویشنز ریسی پروکل ایکویشنز ایسی ایکویشنز ہوتی ہیں کہ اگر ان میں ویریبل کے ریسی پروکل سے اس کو ریپلیس کر دیا جائے تو ان میں کوئی فرق نہ آئے لیٹ کے ہمارے پاس جو ریسی پروکل ایکویشنز ہے ان میں ویریبل جو ہے ایکس ہے سو ہم ان کو اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے ایکویشنز ویچ ریمین انجینڈ وین ایکسیز ریپلیس بائی ون اوور ایکس کوئی بھی ویریبل ہو سکتا ہے اگر اس کے ریسی پروکل سے اس کو ریپلیس کریں گے تو اس ایکویشنز میں کوئی فرق نہیں آئے گا ان ایکویشنز میں ویریبل اور اس کے ریسی پروکل کا جو کوفیشنٹ ہیں ان کا میگنیچوڈ سیم ہونا چاہیے ایک اگزیمپل سے ان ایکویشنز کو سالو کرنا سیکھتے ہیں ایکویشن ہمارے پاس ہے ایکس سکیر مائنس 3 ایکس پلس 4 مائنس 3 اوور ایکس پلس 1 اوور ایکس سکیر ایکویشنز ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے پہلا سٹیپ ہم یہ کرتے ہیں کہ ویریبل اور اس کے ریسی پروکل کو اکٹھا کر لیتے ہیں یہاں پہ اگر میرے پاس ایکس سکیر ہے تو اس کا جو ریسی پروکل ہے 1 اوور ایکس سکیر میں اس کو اس کے ساتھ لکھوں گا یہاں پہ ایکس ہے تو اس کا جو ریسی پروکل ہے اس کو اس کے ساتھ لکھوں گا باقی جو کونسٹ ہے وہ لگا جائے گا is equal to zero اب ایکس سکیر اور ون اوور ایکس سکیر کا کوفیشنٹ بھی سیم ہے اور ایکس اور ون اوور ایکس کا کوفیشنٹ بھی سیم ہے اس کو میں اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں ایکس سکیر پلس ون اوور ایکس سکیر مائنس 3 انٹو ایکس پلس ون اوور ایکس پلس 4 is equal to zero نیکس ٹیپ ہم یہ کریں گے کہ اس ایکس پلس ون اوور ایکس کو کسی اور ویریبل کے equal put کریں گے ایکس پلس ون اوور ایکس کو میں وائے کے equal put کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہم اس ایکس سکیر پلس ون اوور ایکس سکیر کی value find کریں گے دونوں سائیڈ پہ سکیر لے لیں this will become ایکس سکیر پلس ون اوور ایکس سکیر پلس 2 is equal to y سکیر اور ایکس سکیر پلس ون اوور ایکس سکیر is equal to y سکیر minus 2 اب ہم نے ایکس پلس ون اوور ایکس کو کسی اور ویریبل کے equal put کیا وہاں سے ایکس سکیر پلس ون اوور ایکس سکیر کی value جو ہے وہ find کر لی اب یہ جو values ہیں ان کو ہم اس equation میں put کریں گے جب put کریں گے تو equation ہمارے پاس بن جائے گی x سکیر پلس ون اوور ایکس سکیر کی جگہ پہ y سکیر minus 2 minus 3 into x پلس ون اوور ایکس کی جگہ پہ y پٹ کریں گے plus 4 is equal to 0 یہ ہمارے پاس بن گیا y سکیر minus 2 minus 3y plus 4 is equal to 0 اور y سکیر minus 3y plus 2 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی ہے جس کو ہم کسی بھی method سے solve کر سکتے ہیں میں اس کو by factorization solve کروں تو یہ میرے پاس آ جائے گا y سکیر minus 2y minus y plus 2 is equal to 0 یہاں سے y کامن آئے تو y minus 2 یہاں سے minus 1 کامن آئے تو y minus 2 is equal to 0 دونوں میں سے y minus 2 کامن آ رہا ہے y minus 2 into y minus 1 is equal to 0 either y minus 2 is equal to 0 اور y minus 1 is equal to 0 so y is equal to 2 and y is equal to 1 اب y کی ہمارے پاس دو values آ گئی اب یہ جو values ہیں یہ actually x plus 1 over x کی ہیں کیونکہ ہم نے x plus 1 over x کو y کے equal put کیا تھا so ہم x plus 1 over x کو put کریں گے x plus 1 over x is equal to 2 and x plus 1 over x is equal to 1 یہاں سے ہم x کی value find کریں گے x کو multiply کر دیں گے سب کے ساتھ تو یہ بن جائے گا x square plus 1 is equal to 2x اور x square minus 2x plus 1 is equal to 0 یہ اگین ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی ہے this will become x square plus 1 is equal to x اور x square minus x plus 1 is equal to 0 یہ بھی quadratic equation بن گئی ہے ان کو ہم کسی بھی method سے solve کر کے x کی جو value ہے وہ find کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے پاس square بن رہا ہے x minus 1 whole square is equal to 0 اس کو اگر ہم by quadratic formula solve کریں گے یا کسی method سے solve کریں گے تو ہمارے پاس x کی values آئیں گی so x minus 1 square is equal to 0 means that x minus 1 into x minus 1 is equal to 0 x کی is کو ہم by quadratic formula solve کر لیتے ہیں x is equal to minus of minus 1 plus minus minus 1 square minus 4 into 1 into 1 square root divided by 2 which will become 1 plus minus 1 minus 4 minus 3 square root divided by 2 so x کی ہمارے پاس یہ values آگئیں x is equal to 1 and 1 and 1 plus and minus minus 3 square root divided by 2 اس لیکچر میں ہم نے reciprocal equations کو solve کرنا سیکھا reciprocal equations ہمارے پاس وہ equations ہوتی ہیں جو unchanged رہتی ہیں جب ہم variable کو اس کے reciprocal سے replace کر دیتے ہیں اس طرح کی equations کو solve کرنے کے لیے variable اور اس کے reciprocal کا جو coefficient ہے ان کا magnitude same ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس ایک equation تھی x minus minus 1 over x کو اکٹھا کر لیا اس کے بعد اس کو ہم نے کسی اور variable کے equal put کر کے equation کو reduce کر دیا quadratic equation کی form میں then اس quadratic equation کو solve کر لیا وہاں سے y کی values آگئیں اور ان کو ان سے ہم نے اپنے original variable